رمزا کا ملین مبارک اللہ کا ملین مبارک قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْعَزْوِيمِ رضی اللہ عنہم وَرَضُ عَنْ صَدَّقَ اللَّهُ الْعَزْوِيمِ ایزانِ گرامیہ سترہ رمزا نبارک ہے اور آج ہم مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کی تاریخ بھی ہے آج ہی کے تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسال فرمایا تھا آئے گے ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک سے متعلق چند ضروری معلومات حاصل کریں کہ وہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں اور ہمارا حق ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ام المؤمنین ہم مسلمانوں کی ماں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کے گوشتوں سے واقفیت حاصل کریں ایزانِ گرامی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی سب سے محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں خضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسائل کے بعد تمام ازواج میں سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترمہ آپ ہی رہی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و کمالات بیان فرمائے بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسائل کے بعد حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا رشتہ ایک صحابیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر آئیں اور ارز کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو میں ابو بکر سے اس زمن میں بات کروں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسا مناسب سمجھو بات کر کے دیکھو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا کر یہ واقعہ جب یہ معاملہ نکاح کے رشتے کی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے کی تو اس وقت وہ اکیلی گھر میں موجود تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہ تھے انہوں نے ارش کیا کہ بہن ایسا معاملہ ہے کہ میں اس معاملے میں اس زمن میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکوں گی حضرت ابو بکر سے میں اس بارے میں مشورہ کرتی ہوں اور اس کے بعد کل آنا میں تمہیں جواب دیتی ہوں اگلے روز وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی جواب لینے کے لئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں تو کیا ایسے میں میں نہیں جانتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا ان کا نکاح حضرت عائشہ سے شرعن ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو مجھے اس چیز کی اطلاع دو انہوں نے کہا میں نہیں جانتی مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے آپ کو ضرور اطلاع دوں گی جاتے جاتے انہوں نے ایک بات اور عرض کری انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کے نکاح کے تعلق سے ایک جگہ اور بات کر رکھی ہے یہ بات بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمے رکھ دینا وہ آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کا مسئلہ عرض کیا کہ عبو بکر یہ فرماتی ہے تو آپ نے فرمایا میرا ان کا ایمانی رشتہ ہے اور بالیقین عائشہ سے نکاح جائز ہے اور ہو سکتا ہے یہ تو بات رہی نکاح کے رشتے کے آنے جانے کی میں آپ کو بات ایک اور حدیث پاکی شکل میں بتاؤں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں اور سبز کپڑے میں لٹکی ہوئی لپٹی ہوئی ایک شبیح میرے پاس لاکر کھولتے ہیں تصویر میرے سامنے کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی اور وہ شبیح جو ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بحیثیت زوجیت زوجہ کے اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب فرما لیا تھا کہ ظاہری سمیل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اب چونکہ یہ بات دوسری بات اور بھی تھی کہ ایک رشتہ اور کہیں حضرت عبو بکر صدیق نے وعدہ کر رکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے رشتے کے حوالے سے نکاح کے حوالے سے یہ بات بھی حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دی گئی تھی اس لئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس پیغام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو یہاں پر روک دیا اور فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا کچھ عرصے کے بعد ایسا تفاق ہوا کہ جہاں حضرت عبو بکر صدیق نے رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے اس رشتے کا انکار کر دیا کیونکہ اس وقت تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا اور انہوں نے کہا جن سے رشتہ ہونا تھا اس شخص نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے نکاح کے بعد میرے گھر میں اسلامی معاملات کا عمل دخل شروع ہو جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنائی ہوئی تدبیر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے نکاح کے لئے رب کریم نے پیدا فرمائی تھی الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نکاح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے چونکہ آپ کماری تھی کم عمر تھی اس لئے آپ کی ادائیں آپ کے انداز میں لڑکپن کمارہ ہونے کی وجہ سے شوخیاں یہ ساری چیزیں آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ تھی اور ان چیزوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ کی طبیعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتی تھی اور مرغوب ہوا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو کھلونوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے اپنے کھلونوں کے اندر چھوٹی سی گڑیا بنا رکھی تھی اور اسے پری کی شکل میں کہا تھا کہ یہ پری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز سے روک آنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح فرمانے کے بعد جب حضور کی زوریت میں جب آپ کی رخصتی ہوئی گھر تشریف لے کر آئیں مدینہ منورہ میں آپ کے حجرت فرمانے کے بعد اور سارے معاملات بہتر ہو گئے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادیاں بڑی ہو گئی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کے بعد دیگر ان کے نکاح کی ترقیب بنائی جائے اور مشورتن ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو فاطمہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس کے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ علی سے کر دیا جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہوئے اس تجویز کو سن کر اور حضرت سیدہ فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا کا نکاح علی پاک کررم اللہ تعالی و جل کریم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشورتن کے بعد دعا اور ایسے حضرت رقیہ کا نکاح بھی کیونکہ اس سے قبض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت عثمان غنی کی نکاح میں آ چکی تھی ان کے وسال ہونے کے بعد پھر ان کا بھی رشتہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور یہ گھر بیچی ہوئی تھی حضرت رقیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشوراتاً ارز کیا کہ اگر آپ اجازت دیں و مناسب سمجھیں تو عثمان کیسے رہیں گے ان کے نکاح کے لئے تو ان کا نکاح حضرت رقیہ کا بھی حضرت عائشہ کے مشورے پر اور تجویز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا یہ کہ بات دیکھیں دو ذمہ داریاں آپ نے بحثیتیں ماں بہث نے خوبی انجام دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان و فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت میں آپ کی شان میں آپ کی پاکیزگی میں آپ کی تحارت میں قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائیں گے یہ آپ کی بزرگی کا عالم ہے زیادہ طویل گفتگو نہ کر سکوں گا کہ وقت کی اجازت نہیں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک حادثہ ایسا پیش آیا تھا جس کی وجہ سے منافقین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی عثمت میں آپ کی پاکیزگی میں لوگوں کے درمیان شکوک و شبات پیدا کرنا شروع کر دیئے تھے آپ کو بدنام کرنے کے لئے سادشے پیدا کرنا شروع کر دی تھی اور غلط الزامات آپ پر آپ کی پاک دامنی کی حوالے سے لگا دیئے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل امین کو بھیج کر قرآن کریب کو نازل فرما کر آپ کی تحارت کی آپ کی پاکیزگی کی آپ کی عفت اور عظمت کی شہادت پیش فرمائیں اور قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں کہ آپ پاک ہیں ان تمام الزامات سے جو مشرقین اور منافقین آپ پر لگاتے ہیں آپ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل فرما کر دی تھی میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہیں ان کی اچھارہ پوسٹ تیار کی ہیں جو میرے فیس بک ٹائم لائن پر موجود ہیں جو ان فضائل و کمالات کو پڑھنا سننا چاہتے ہوں وہ انشاءاللہ فیس بک پر وزٹ کریں میری ٹائم لائن پر سید عبداللہ علوی بخاری اشرفی پر آپ جائیے انشاءاللہ یہ اچھارہ احادیث میں نے چیزہ چیزہ جو تھی ان کو جمع کیا اور وہاں پیش کر دیا ہے میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ لگا پاتے میں چند احادیث آپ کے سامنے زمین ارز کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ محبوب کون ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بساختہ فرمایا آئیشہ اور فرمایا مردوں میں ارز کرتے ہیں مردوں میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی شکل میں ارز کروں ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا وہ کھانا بڑا اچھا بنایا کرتا تھا ایک روز آیا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا بنایا ہے آپ کی زیافت رکھنا چاہتا ہوں آپ کی دعوت ہے حضرت عائشہ قریب تشریف رکھتی تھی ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے لئے کیا تمہارا دعوت ہے یا نہیں اور ان کے لئے ارشاد فرمایا اشارہ فرما کیا اور انہیں دعوت ہے یا نہیں تو فرمایا نہیں پھر ارز کرتا ہے حضور آپ کی دعوت ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ان کی پھر ارز کرتے ہیں نہیں پھر وہ تیسرا کے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لئے زیافت کا اعتمام کیا ہے آپ کی دعوت کی کوشش کیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تیسری بار جب وہ اسرار دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ تشریف لے آئیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے اٹھتے ہیں اور دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے بے پناہ محبت کری سے پاک آپ ارز کریں یہاں پر وقت کی کنگی کے باعث آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی بساوقات ایسا ہوتا تھا کم عمر تھی لڑکپن کا زمانہ تھا اور طبیعت میں شوخی بھی تھی اس لئے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹ بھی جایا کرتی تھی آپ اندازہ فرمائیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روٹ جاتی تو میرے آقا کے ان کو منانے کا انداز کیا ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مناتے روٹنے کے زمانے میں تو جس پیالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اگر اس میں پانی ہوتا تو ٹھیک ورنہ اس میں پانی شامل فرما کر اسی جگہ سے پانی کو نوش فرماتے حضرت عائشہ کو دکھاتے کہ دیکھو تم نہیں یہاں سے پانی پیا تھا میں اسی جگہ سے پانی پی رہا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روٹھی ہوتی اس ادا کو دیکھ کر مان جایا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا محبت تھی میرے آقا کریم اور محبت کا صلیقہ میرے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ امت کو عطا فرما دیا ہے انہوں کو عطا فرمائے ان میں تقویہ، تحارت، پریزگاری، سخاوت شہروں کی عطاعت و فرما برداری اور اپنے حقوق و فرائض کی ادایگی اولاد کے حوالے سے شہروں کے حوالے سے ادا کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ علیہ مبین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ